دوستو اگر آپ بھی ورات کولی اور روہی چرما کے فین ہیں اور انہیں مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے جانی دشمن پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا کرنے والی ہے دو دو ہاتھ ہوا ہے زب سے بڑا اعلان جیہاں دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے بھارت اور پاکستان کے بیچ وام اپ میچ کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہو گئی ہیں تو آکرکار بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ وام اپ میچ کب اور کہاں پر کھیلا جانے والا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس میچ سے سمبندھے پچھ ریپورٹ موسم کا حال اور دونوں ٹیم کی پلینگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کونسی ٹیم چیمپین بن سکتی ہے بھارت اور آسٹریلیا پاکستان یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں آئی پیل 2024 کا سماپن ہو چکا ہے جہاں پر کولکاتا کی ٹیم نے چیمپین بننے کے ساتھ میں اب ٹونمنٹ کو سماپ کر دیا ہے ایسے میں اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جو ایک جون سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر کھیلا جانے والا ہے حالانکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے سبھی ٹیم اپنی تیاری کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے اس بیچ بھارتی ٹیم نے امریکہ پہنچنے کے ساتھ اپنی تیاری شروع کر دی ہے اور سب سے بڑی خوش خبری تو یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر پاکستان کے خلاف ووم اپ میچ کا اعلان بھی کر دیا ہے یعنی کہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے انڈیا اور پاکستان دوسرے سے دو دو ہاتھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے بہترین قبر کرکٹ پریمیوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے پاکستان اور بھارت کے بیچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے ایک رومانچک ووم اپ میچ کھیلا جانے والا ہے تو آئیے اس میچ کے بارے میں وستار سے چرچہ کرتے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ ہیٹ ٹو ہیٹ مقابلوں کی بات کریں تو اب تک دونوں کے بیچ بارہ بار ٹی ٹوینٹی میں آمنہ سامنا ہوا ہے جس میں بھارتی ایک ٹیم نے نو بار جیت حاضل کیا تو وہیں پڑوسی ٹیم نے تین بار جیت حاضل کیا یعنی کی ٹیم انڈیا کا دب دبا تو صاف طور پر اس میچ میں نظر آ رہا ہے دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رومانچک ووم اپ میچ نیو یورک کے ناؤش کرکیٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جو حال ہی میں بنائے ایسے میں اس ٹیمپریری میدان پر آج تک کوئی بھی میچ نہیں کھیلا گیا ہے لیکن یہاں پر کافی زیادہ رومانچک میچ دونوں ٹیم کے بیچ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں یہاں کی پچ رپورٹ کے انسار یہاں پر تیز گین باز کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے کیونکہ یہاں پر لگائے گئی پچ کو ایڈی لیٹ سے لائے گیا ہے جہاں پر تیز گین بازوں کو مدد ملتی ہے ایسے میں یہاں پر بھی تیز گین باز کی مدد مل سکتی ہے ساتھ میں بننے بازوں کو تھوڑا بہت دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو وہیں دونوں ٹیموں کے بیچ میچ میں موسم کے حال کے بارے میں بات کریں تو اس دن تابمان کافی زیادہ تھنڈا رہنے والا ہے ایسے میں بارش کی سمبھاونا نہ کے برابر ہے جس کے چلتے پورا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ٹوز جیتنے والا کپتان پہلے گین بازی یہاں پر کر سکتا ہے دوستوں بھارت اور پاک کے بیچ یہ مقابلہ وام اپ میچ چاہت شام کو آٹھ بجے سے نیو یورک کے نشاؤ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے جو بھارتی ایسے میں نوسار رات آٹھ بجے سے پرارمب ہوگا اس دوران ٹوز کا سمیں ساڑھے ساتھ بجے کا رہے گا تو وہیں لائف سٹریمنگ ساڑھے چھے بجے سے پرارمب ہو جائے گی بھارت اور پاک کے بیچ ربانشک وام اپ میچ کا لائف ٹیلی کاسٹ آپ سٹار سپورٹ نیٹ ورک پر دیکھ سکتے ہیں تو وہیں ہندی میں کومنٹری کے ساتھ آپ اس کا آنند اٹھا سکتے ہیں تو وہیں آن لائن سٹریمنگ میں اس کا لائف پرسارن آپ ڈیزنی ہات سٹار مفت میں کر سکتے ہیں اب دوستوں دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کی طرف سے سیم آیوب اور محمد رزوان پاری کی شروعات کریں گے تو وہیں مدی کرم میں کپتان بابر آزم فخر زمان اور آزم خان کھیلتے دکھائی دیں گے تو وہیں آل راؤنڈر کے روپ میں شابات خان اور افتخار احمد کو کھیلنے کا موقع ملے گا تو وہیں گینباز کے طور پر شاہین افریدی، ہریش روف، محمد آمیر اور امام وسید اپنی قاتلانہ گینبازی سے بھارتی بلیبازوں کی کڑی پرکشہ لیتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے کپتان روہی چھرم اور یشسوی جیسوال کی سلامی جوڑی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والی ہے جو اپنے شاندار فارم میں تو وہیں مدی کرم میں سورے کمار یادف، وکیٹ کیپر، بلیباز، ریشہ پندھ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو لگاتار بہتر پردرشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں رویندر جڑے جا اکشر پٹیل اور شیوم دوبے کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو اپنی گینبازی کے ساتھ بلیبازی سے سبھی کو پرباوت کریں گے تو وہیں گینباز کے طور پر کلدیب یادف، ارشدیب سنگھ، محمد سراج اور جسپرید بمرا کو شامل کیا گیا ہے جو ویروہ دیٹیم کو اپنی گینبازی سے پریشان کریں گے حالانکہ دوستوں یہ پریکٹس میچ ہے ایسے میں سبھی کھلاڑی کھیل سکتے ہیں ایسے میں پلنگ 11 کچھ نشت نہیں ہوتی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاک کے بیچ کھیلے جانے والے وامپ میچ میں کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار